نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد عرب کے دستور کے مطابق آپ کے لئے ایک دایہ کی تلاش کی گئی اور حضرت حلیمہ کی قسمت کا تارہ چمکا رضایت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کی برکات کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ حیران ہو کر رہ گئی انہی کی زبانی سنیں ابن عصاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے شہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی ساتھ کی کچھ عورتوں کے ساتھ شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی یہ کہت سالی کے دن تھے اور کہت نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا میں اپنی ایک سفید گدی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اوٹنی بھی تھی لیکن اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا نہ اوٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے کہ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے باعث اتنی سوس رفتان نکلی کے پورا کافلہ تنگ آ گیا خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ وآلہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی تھی ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہیں بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے آخر میں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا صرف میں رہ گئی خالی ہاتھ واپس جانا مجھے اچھا نہ لگا میں نے کہا جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں میرے شہر نے کہا کوئی حرج نہیں ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے دے اور جب میں واپس اپنے ڈیرے میں آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پہ امنٹ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا اس کے ساتھ اس کے بھائے نے بھی شکم سیر ہو کر پیا پھر دونوں سو گئے حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچوں کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے ادھر میرے شہر اونٹ نہیں دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے اس نے اتنا دودھ دیا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتی ہے کہ اس کے بعد ہمارا کافرہ روانہ ہوا میں اپنی خستہ ہال گدی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا لیکن اب وہ گدی خدا کی قسم پورے کافرے کو کٹ کر اس طرح آگے نکلے کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا پھر ہم بنو ساتھ میں اپنے گھروں کو واپس آگئے علاقے میں کہت کا وہی عالم تھا لیکن میری بکریاں چرنے آتی تو آسودہ حال اور دودھ سے لبریز واپس آتی ہم دھوتے اور پیتے جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک کترہ بھی نصیب نہ ہوتا اسی طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے یہاں تک کہ اس بچے کے دو سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا اب اس بچے کو اپنی ماں کے پاس واپس جانا تھا لیکن ہماری خواہش ٹھیک ہے یہ بچہ ہمارے پاس ہی رہے اس لئے ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ آپ اپنے بچوں کو میرے پاس ہی رہنے دیں تاکہ ذرا مضبوط ہو جائے کیونکہ مجھے اس کے مطابق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے غرض ہمارے مسرسل ایسرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا اور یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ یہ قریش خاندان کا چشم چراغ محمد صلی اللہ وآلہ وسلم ہے جس کو اللہ نے ہمارے لئے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا ہے